موسیقی اسلام علیکم ویئرز میرا نام ارسلان زائد خان ہے اور میں آج آپ سے پرائیوٹائزیشن پر بات کروں گا سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے پرائیوٹائزیشن ہوتی کیا ہے اس کے نقصان کیا ہوتے ہیں اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک کانسپٹ بتانا چاہتا ہوں جسے سٹیٹ اونڈ انٹرپائزیش کہا جاتا ہے سٹیٹ اونڈ انٹرپائزیش ایسی کامپنیز ہوتی ہیں جن کو ریاست اون کرتی ہے ایک ملک کی ملکیت ہوتی ہے وہ جس سے وہ ملک پیسہ کماتا ہے یہ انٹیٹیز سیم اسی طرح کی انٹیٹیز ہوتی ہیں جیسے ایک پرائیوٹ انڈیویجویل کوئی کمپنی اون کرتا ہے کوئی انڈسٹری اون کرتا ہے اور اس سے پرافٹ کماتا ہے اسی طرح ریاست جب کسی کمپنی کو اون کرتی ہے تو ریاست کا مقصد ہوتا ہے اس سے پیسے کمانا یہ سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جب خسارے میں چلی جائیں یہ نقصان پہنچانا شروع کر دیں تو حکومت سوچتی ہے کہ ہمیں ان کو بیچ دینا چاہیے اس پروسس کو کہتے ہیں پرابیٹ ایزشن کہ جب آپ اپنی سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو بیچ دیتے ہیں کسی پرابیٹ انٹیٹی کو تو اس پروسس کو ہم پرابیٹ ایزشن کہتے ہیں ہم اکثر دیکھتے ہیں حکومتی اور اپوزیشن پینچز میں یہ بحث ہوتی ہے کہ کسی کمپنی کو پرابیٹ ایز کرنا چاہیے یا کسی کو نہیں کرنا چاہیے اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پرابیٹ ایزشن کوئی برا فنومنہ نہیں ہے پرابیٹ ایزشن کے نقصان تو ہیں لیکن اس کے فائدے اس سے کئی زیادہ ہیں اگر ہم ایک میجر نقصان کی بات کریں تو جب بھی ایک پرابیٹ کامپنی کسی سرکاری کامپنی کو خرید لیتی ہے تو وہ وہاں پر ڈاؤن سائزن شروع کرتی ہے وہ وہاں پر کام کرتے ہوئے لوگوں کو نکال دیتی ہے کیونکہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو خریدہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اسے ایک پروفٹ آرینٹڈ آرگنزیشن بنا سکیں اس پرسپیکٹف سے وہ وہاں پر متعلقہ لوگوں کو نکال دیتی ہے اپنی منیجمنٹ لے آتی ہے اور اس کو ایک پروفٹ آرینٹڈ آرگنزیشن بنانے کی کوشش کرتی ہے تو جو نکالے گئے لوگ ہوتے ہیں چونکہ ان کی حیثیت پہلے سرکاری ملازمین کی ہوتی ہے اور اب چونکہ وہ ڈاؤن سائز ہو کر کہیں کے بھی نہیں رہتے تو وہ لوگ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو ڈاؤن سائزیں ایک بہت بڑے لیبل پر یہ سب سے بڑا ڈس اڈوانٹیج ہے پرایوٹ آزیشن کا لیکن اس ڈس اڈوانٹیج کی وجہ سے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں ہم پرایوٹ آزیشن روک دیں ہم موجودہ حالات دیکھیں تو پاکستان میں تین سے چار بڑی سکیٹ وونڈ اٹرپرائزز جن کو پاکستان کو پیسہ کما کے دینا چاہیے وہ الٹا پاکستان کو خسارے میں لے کر جا رہی ہیں ہر سال پی آئی اے سو ارب کا نقصان کرتی ہے پچھلے چند سالوں میں پی آئی اے نے چھے ارب ڈالر کا نقصان کیا پاکستان سٹیل میلز پچھلے تین سالوں میں پانچ سو ارب کا نقصان کر چکی ہے ریلوے ہر سال پچاس ارب سے زیادہ کو نقصان کرتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اداداروں کی پہلے تو گورننس بہتر کریں اور اگر کچھ ادادارے اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ان کی گورننس بہتر کرنے کے باوجود بھی ہم اس کو ریسٹرکچر نہیں کر سکتے ہم ان کو ریوائیول کی طرف نہیں لے کے آ سکتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو پرائیوٹائز کر دیں پرائیوٹائزیشن کے فائدہ یہ ہے کہ جب بھی ہم اتنا بڑا لاؤس انکر کرنے والی کامپنی کو پرائیوٹائز کریں گے تو اس لاؤس سے ہماری جان چھوڑ جائے گی ایک ملک اگر کسی سٹیٹ اونڈ انٹرپائزز کو ہر سال سو ارب کا یا دو سو ارب کا خسارہ وہ ملک برداشت کر رہا ہے اس کی وجہ سے تو اسے چاہیے کہ اس سٹیٹ اونڈ انٹرپائز کو پرائیوٹائز کر دیں جو شخص بھی یا جو کمپنی بھی آ کر اس سٹیٹ اونڈ انٹرپائز کو خریدے گی وہ اس مقصد سے خریدے گی کہ آنے والے چند سالوں میں ہم اسے پروفٹ اورینٹڈ اورگنزیشن بنا لیں گے اور جیسی وہ ایک دو سالوں میں اس کو پروفٹ اورینٹڈ اورگنزیشن بنائیں گے تو وہ پروفٹ اورینٹڈ اورگنزیشن گورنمنٹ کو ٹیکس دے گی اس پروفٹ اورینٹڈ اورگنزیشن میں پاکستانی لوگ کام کریں گے اور پاکستانی لوگ اپنی آمدن کے اوپر گورنمنٹ کو ٹیکس دیں گے تو اس سے اوورال ہمارا جڈی پی کرو کرے گا پہلا فائدہ یہ ہوا کہ آپ جو نقصان کئی سو ارب کا نقصان بیئر کر رہے تھے آپ کی اس سے جان چھوٹی جیسے ہی وہ کمپنی پرافٹ اورینٹیٹ کمپنی بنی اس نے گورنمنٹ کو ٹیکس دینا شروع کیا گورنمنٹ کی ٹیکس انکم میں اضافہ ہوا اس کمپنی میں پاکستانی لوگ کام کر رہے ہیں تو ان کو روزگار ملا اور پاکستانی لوگ اپنی آمدن پہ گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہے ہیں تو گورنمنٹ کے ٹیکس ٹیوینیو بڑھے اور اوورال گورنمنٹ کی جی ڈی پی گروہ پڑی یہ پرائیوٹیزیشن موڈل نائنٹین سیونٹیز میں انٹریڈیوز کروایا گیا تھا بائی مارکٹ تھچر جو پرائیم منسٹر تھی بریٹن کی جنہوں نے دیکھا کہ اس ٹائم بریٹن میں کچھ کامپنیز خسارے میں جا رہی ہیں انہوں نے ان کامپنیز کو پرائیوٹیز کر دیا آج وہی کامپنیز جو اس ٹائم خسارے میں جا رہی تھی پرائیوٹیز ہونے کے بعد سکسیسول آرگنیزیشنز بننے کے بعد بلین آف پاؤنڈز ٹیکس کی مد میں بریٹش گورنمنٹ کو پی کر دی ہیں تو پرائیوٹیزیشن ایک اتنا برا عمل نہیں ہے جتنا اس کو پاکستان میں کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے یا سمجھا جاتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس کی پراپر اویرنیس ہو اور ہمارے پالیسی میکرز اس چیز کو سمجھیں کہ ایک ایسی آرگنیزیشن جو ہمیں بلین آف ڈالرز کا نقصان پہنچا رہی ہے اس کو بیچ کر ہم اٹ لیسٹ ان بلین آف ڈالرز کو موبلائز کر سکتے ہیں ٹوورڈز آر ایڈوکیشنل ہم اس پیسے سے اپنی یونیورسٹیز بنا سکتے ہیں ہیلت سینٹرز بنا سکتے ہیں ہیومن ڈیویلپنٹ پہ کام کر سکتے ہیں اپنے انڈسٹری سیکٹر کو سبسیڈیز دے سکتے ہیں اور اپنی اکانومی کو فلارش کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں اس لیکچر سے آپ کو رہنمائی ملی ہوگی کہ پرایوٹائزیشن کس طرح سے ایک ملک کی معیشت کو بہتری کی طرف لے کے جاتی ہے بہت شکریہ